اسلام علیکم ناظرین پروگرم کے ساتھ آپ کا حوش حسن علی قادری آپ کی سبت میں حاضر ہے ناظرین ہم اکثر و بیشتر موازنہ کرتے ہیں دوسری دنیا سے اور دوسری دنیا کی جب بات ہوتی تو ہم ڈیویلپ نیشنز کی بات کرتے ہیں ڈیویلپ کنٹریز کی بات کرتے ہیں اس کے حوالے سے آج ہمارے پاس ایک وفت موجود ہے انٹرنیشنل لائرز اسوسیشن کا انہوں نے بڑی ایفرٹ کی اور میں یہ سمجھوں گا کہ انہوں نے جہاد کیا یہ نہ چاہتے ہوئے بھی دیکھا ہے انہوں نے کہ جی معاملات اس طرح لوگ انیشیٹیز نہیں لے رہے لیکن انہوں نے ابرارڈ جا کے بھی اپنی ملک کی بہتری کے لیے انیشیٹیز لیا لائرز کی بہتری کے لیے انیشیٹیز لیا آج میرے ساتھ موجود ہیں جی مرزا صفدر اقبال صاحب آپ ڈائریکٹر ہیں انٹرنیشنل لائرز اسوسیشن کے اور آپ انٹرنیشنل افیرز جتنے بھی انٹرنیشنل لائرز اسوسیشن کے ہوتے ہیں اس کو ہینڈل کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ چیرمن بھی ہیں آئی ایل اے کے ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب شاہد ندیم صاحب شاہد ندیم صاحب جنرل سیکٹری ہیں آئی ایل اے کے اور ایک عرصے سے آئی ایل اے کو سرف کر رہے ہیں اور وہاں پہ ایز اے وکیل بھی سرف کر رہے ہیں دونوں ہمارے صاحبان سفدر صاحب بھی اور شاہد ندیم صاحب بھی جی پریکٹسنگ لائر ہیں ان کے ساتھ تشریف فرما ہے کاشف سزاد صاحب کاشف سزاد صاحب ریزرینٹ کرتے ہیں بزنس کمیونٹی کو اور اس میں جو ہے خاص طور پر جو ان کا شعبہ ہے وہ امپورٹ کے حوالے سے کارز کے امپورٹ کے حوالے سے سر ہم اپنی گفتگو کا آزاز کرتے ہیں میرے صاحب جیسے ابھی ہم نے آئی اے لے کو ڈسکس کیا ابھی آپ نے دیکھا کہ آپ لوگ بہت ایک تو میں آپ کو اپریشیٹ کریں گے ہم لوگ کہ آپ نے ایک بڑے شورٹ نوٹس پہ لاہور ٹیکس بار کی شورٹ نوٹس پہ یہاں پہ ویلٹ کیا اور آپ نے لاہور چیمبر آف کامرس میں بھی ہمیں ٹائم دیا میں بینگ چیرمن آئی کیاپ کوارڈینیشن کمیٹی لاہور ٹیکس بار اور لیزرون کمیٹی لسی سی آئی آئی کیاپ کی جو ہے آپ کا شکریہ ادا کرنا جاتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے لیے وقت نکالا سر میں یہ جانا چاہوں گا کہ جو آپ نے ایویرنیس کیا ایک کوشش کی جو آشکالی رانہ صاحب کو آپ نے انوائٹ کیا بحیثیت وائس فریڈنٹ اس کے اوپر روشنی ڈالنے سر اس کے بارے میں آپ کوئی خیال کیسے آیا اوورسیز پاکستانیز کا اور جو آئی 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 کا معاملہ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم قاضی صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنے چینل کے پوسط سے انوائٹ کیا جو جہاں تک تعلق ہے جو عوام میں ویلنس ٹیکس کی حوالے سے دیکھئے ہم چونکہ وہاں پر لو فرمز رن کریں اپنا ہمارا لو سے ریلیٹیڈ ہی یہ کام ہے باقی جو ہماری ارگنیزیشن ہے وہ بھی لوئرز اور پھر کمیونٹی سے اچھا خاصہ اس کا تعلق ہوتا ہے ملکل صحیح ہے ہمارے پاس کسی کی وائلیز کرتے ہیں بینگ لوئر یہ ہمارے پاس کافی ارسیسی قویسٹنز آ رہے تھے خاص کارمہ ہمارے پاس جو ورسیس پاکستانیوں کے ہمارے کیا سوال تھے اس میں یہ سوال برا کامل تھا کہ ہمارے جو پلوٹس ہیں کیا ان پہ بھی ہمیں ٹیکس پہ ہی کرنا ہے مینز کے وائل ٹیکس ہے جو پہلے یہ وائل ٹیکس تھا جو اگر مشاہد کی دور میں ختم ہو گیا تھا تو اس طرح کے بڑے کمپلیکیٹڈ پیسٹنز ہم نے فیس کیا لوگوں سے جو ہمیں پھر خیال یہ آیا کہ کیوں نہ ہم آپ کے پاکستان سے جو اس فیلڈ کے ایکسپارٹ ہیں کوئی بھی اوفیشل ان کو انوائٹ کریں تو ہمیں رانہ عاشق علی صاحب پر نظر آئے ان کا ماشاءاللہ کافی ٹیکس میں کام ہے ہم نے پہلے میں ٹیکسٹ کی تو ہم نے ہماری ٹیکسٹ پر تاریل نکالا تو وہاں وہ سیمینار کا مقصد یہ تھا اس میں ہماری خوش تھی کہ فل جتنا میڈیا ہے جتنے چینلز ہیں وہ اس پروگرام کو کور کرے اور انہوں نے پروگرام کور کیا اور اس پروگرام کے ذریعے عوام کو پتا چلا کہ انہیں جو پاکستان من کے بزنسز ہیں یا پاکستان من کی پرپورٹیز ہیں ان کے ٹیکس افیرز کو کس طریقے سے فنانشل افیرز کو کس طریقے سے جیل کرنا ہے تو اس لحاظ سے ہمیں کافی لوگوں نے اپیشیٹ کیا بہت سارے جو ہمیں فون کالز ہیں ہماری سیمیوریشنز کو اور وہ اچھا کام تھا جو کہ ہماری ارگنیزیشن اور یہاں کے ٹیکس بار لاہور ٹیکس بار اسوسییشن کے کوارڈینیشن سے وہ پائے رکمین کو پہنچا جہاں پا تعلق ہے ہمارے آپ نے پوچھا لو ری فارم کے حوالے سے لو ری فارم کے حوالے سے اگر میں کچھ کہوں تو بتانا چاہوں گا کی عرصے سے پاکستان کے جو جو ڈیشنی کا سسٹم میں اس پر جل ری سرچ جل رہی ہے اب اس ری سرچ میں میں نے اور بھی کچھ سسٹم شامل کیے تھے لیکن الٹیمیٹلی جو یوکے کا سسٹم تھا وہ ہمارے لئے بیسٹ موڈل اس لیے بھی تھا کہ ہم کامل لاہ بیسٹ کنٹری ہیں بلکل ساکستان کامل لاہ بیسٹ کنٹری ہے اور آل موس ہمارے جتنے ایکٹس آپ دیکھ لیں انہیں جی جی کامل لاہ کے پر پیش بریٹس جی جی ایڈا ہے اس کے تمام ایکٹس کو بلکل انہیں ایمیلیمٹس کر کے انہیں ایمیلیمٹس کیا گیا اور اس میں دوسرے لاہ کو بھی شامل کیا تو بہرحال مجھے ایک چیز میں چیز میں چیلنج کے ساتھ یہ بات کہوں گا اچھا یہاں پہ جتنے جتنے لیگل ایکسپورٹ ہیں صحیح ان کو بھی کہوں گا بڑے بڑے جن کا ایکسپیڈینس ہے جو کام پریکٹس میں فیلد میں کر رہے ہیں یا جو اس چیز کی ایمیلیسٹریٹیو ایکسپورٹ رکھتے ہیں میں چیلنج کے ساتھ کہوں گا کہ اگر وہ بیسٹری کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو انہیں یہ کام لوئر سے شروع کرنا پڑے گا لیگل پریکٹیشنل سے شروع کرنا پڑے گا بلکل صحیح اب بہت سارے لوگوں کا خیال ہے نہیں جی نہیں ڈیجیس ٹھیک ہو جائے صحیح تو یہ جوڈیشنی کا سسٹم بلکل ٹھیک ہو جائے اس لیے غلط بار ہے کہ ججی ایک گورنمنٹ کے حوالے سے جوڈیشنی کا سسٹم بارحال موجود ہے بلکل صحیح اور اس سے بھی سیکنڈ سٹیج پر میں کہوں اس لیے ذرا تھا کہ یہ ججیس کام سے آتے ہیں بلکل صحیح یہ بھی تو آپ کے لیگل پریکٹیشنل سے بلکل درست کی ہیں بلکل درست کی ہیں بلکل درست کی ہیں بلکل درست کی ہیں لائرز ایلیویٹ ہوکے ججیس بنتے ہیں سیکشن ججیس یا ہائی کورٹ کی طرف جاتے ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب لائرز ٹھیک ہوں گے تو ہی ججیس ٹھیک ہوں گے ججیس ٹھیک ہوں گے جوڈشری کو ٹھیک کرنے کے لیے لائر کا انسٹیٹیوٹ ٹھیک ہونا ضروری ہے سکور ایگولیٹ پروپر لے کیا جاندہ پاکستان کے لیے کور آپ کہیں کہ ریکوائرمنٹ ہے ہے ابھی ہم ابھی آپ پر موجود تھے جی 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 آر پر ملک کے ساتھ کیا کیا گیا ہے جی 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 نام چاہو گا کہ یم یا سینئر لیس جی جی ٹریننگ پر میکتریشن سب کے لیے انتہائی ہیں انتہائی ہیں تو یہ ہو گی کسی کام ایکسپینینس ہے کسی کام ایکسپینینس ہے لیکن آپ ایک چیز جان بڑھائیں کنڈکٹ اس میں کوئی آئی ایل اے کے ابجیکٹیو کیا ہے یہ جیس ہے دیکھیں اسپیشلی تو یوکے بیسٹ چونکہ ہماری ارگنیزشن ہے لندن میں اسکارڈ آفیس ہے ہماری انیشلی تو کوشش ہے کہ وہاں کے جو ہمارے سولیسٹرز اور لیگل پریکٹیشنرز ہیں ان کے ہم آہ ٹریننگ کے حوالے سے کچھ ایسے ایسے ایونٹ ارگنائز کریں بلکل صحیح آپ اس چیز کو سمجھنے کے لیے میں تھوڑا سو اگر ایکسپلین کروں کہ ہمارے برطانیہ میں جو سولیسٹرز ہیں جو پریکٹیشنرز ان کو وہاں پہ سکسٹین آور کی ٹریننگ چاہیے ہوتی ہے صحیح ابھی اس کو تھوڑا مزید انہیں اچھا کرتے ہوئے جو ہمارے ریگلیٹرز ہیں یوکے میں اس میں ایت ون اور ایتو اس طرح کے ایک بقیادہ کورس کی شکل دے دی گئی لیکن بارال آورس ہی آپ اسے کنسیڈر کریں تو وہ کیا ہے کہ جو سولیسٹر کسی فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں اس کے لیے منڈیٹری ہے دیورنگ ون یئر جو ہمارا وہاں پہ فریکٹسین سٹیفیکیٹرز نہیں ہوتا وہ ایک سال کے لیے ہوتا ہے دیورنگ 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 ون یئر اس کو اس ایریا کے اندر وہ ٹریننگ دکھانا ہوتی ہے اس کے پاس موجود ہونی چاہیے یہ ریکوارمنٹ ہے ملکل صحیح تو اس لحاظ سے ہمارا آئے لے کر انیشل جو ابجیکٹیو ہے صحیح ہمارا وہ پلان تھا کہ ہم وہ وہاں پہ پروگرام کریں بلکل صحیح ہم سی پی ڈی آورز ہم سولیسٹرز کے لیے کلیٹ کریں پاکستان کے حوالے سے اگر میں بات کرنے تھا چونکہ ہمارے میجورٹی جو میمبرز ہیں وہ اوورسیز پاکستانی ہیں درستہ ہوئی تو اوورسیز پاکستانی ہے اور بینگ پاکستانی ہے دیکھیں ہم ہیں تو پاکستانی بلکل صحیح دوسرے کنٹری میں ہم نے دوسری اگر نیشنالیٹیز ہمارے پاس تو ہم نے ابٹین کیا ہے یہ سبزر صاحب آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے اور اس کو میرا خیال ہے سمجھنا بڑا اہم ہے کہ وہاں ہوتے ہوئے بھی یہ انیشیٹیو لینا بلکہ اول اپریشیٹ کہ وہاں پہ جتنی بیزی لائیف ہے بینگ پروپیشنل اور آپ لوگ اس کو ٹیک اپ کر رہے ہیں آئی ایل اے کو اٹھ از رمارکیبل اور ہم آپ کو اس پہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور ابھی بھی آپ ساتھ مندر پار سے ایک شارٹ کال پہ آگئے ہیں اب ہم لوگ کی تو وی ار ہائیلی تھنکفل تو یو سر شاید صاحب آپ سے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ سر جو ہماری آئی ایل اے ہے جو آپ نے ڈیولپ کی ہے بینگ اس سیکٹری آپ اس کے معاملات کو دیکھ سیں جب ہمارے ناظرین کی نولیج کے لیے بتائیے گا کہ آئی اے لے کی ممبرشپ حاصل کرنے کے لیے سر کیا معاملات ہوتے ہیں شکریہ سب سے پہلے آپ کا آئی اے لے کی ممبرشپ کوئی ایسا ہارڈ این فاسٹ نہیں ہے کوئی ایسی سپیسیفکیشن کے کوئی نہیں حاصل کر سکتا ہے اس کے لیے ایک بھنے کوئی لیگل پریکٹیشنر ہونا ضروری ہے ملکل سیکھ وہ کسی بھی ایری آف لاؤ میں ہو اس کے علاوہ جو پیرا لیگل سٹاف ہے ان کے لیے ایک سپریٹ ٹائپ کی ممبرشپ ہے جو پریکٹسنگ لائر ان کے لیے ڈیفرنٹ ہے جو ججز ہیں ایکس ججز ہیں ان کے لیے ایک سپریٹ ٹرائٹیری ہے مین مقصد یہ ہے کہ کچھ لیگل پرٹینٹی کو اس طریقے سے یقجہ کیا جائے اور ان میں نیٹ ورکن اس طریقے کی ہو کہ وہ ایک دوسروں کے تجربوں سے استفادہ کر سکیں بلکل صحیح اور نہ صرف یہ استفادہ صرف یوکی اور لندن تک کنپائنڈ رہے بلکہ یہ دوسرے ملکوں میں بھی پھیلے پاکستان سے یہاں سے ججز صاحبان تشریف لاتے ہیں یا سینج وکلا آتے ہیں یا ابھی جیسے یہ ٹیکس بار اسویسیشن ہے تو وہ وکلا ہے لیکن اس کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ کاؤنٹنس سے ریلیونٹ بھی آئیں دوسرے بزنس کے لوگ بھی آئیں ملکل صحیح اور یہ جو ایک دوسرے کی ایکسپرٹائز سے ہم فائدہ اٹھا سکیں ملکل صح جو کلائنٹ جن کو ہم سرب کرتے ہیں جو ہمارے کلائنٹس ہیں کسٹمر ہیں ان کے لیے بھی ایک بہتری ہے بلکل صح اور جب ہم ایک دوسرے سے کچھ سیکھتے ہیں جب یہ تچھلے دنوں آہ حاشق ساتھ شریف آئے انہوں نے وہاں اوورسیز پاکستانی کو انفرمیشن دی اور ان کے بہم اگوان میں بھی نہیں تھا کہ اس طریقے کے لیے اور اتنا آسان ہے وہ سمجھ سے بہت کمپلیکیٹڈ اور مشکل سا طریقہ کھا رہا ہے تو یہ اس سارے پریفرنیلیے کا یہی مقصد ہے ایک دوسرے کے ساتھ نیٹ ورکنگ ہو ایک دوسرے کے تجربات کے ساتھ اور سکلز کے ساتھ فائدہ اٹھایا جائے اور مشکل فائدے کے لیے اس کو آگے بڑھایا جائے بلکل صحیح ہو گیا اچھا شاید صاحب ایک آپ سے میرا بڑا اہم سوال ہے کہ ایک بڑا اہم نکتہ اٹھایا سمجھ صاحب نے کہ جو پروفیشنل گرومنگ ہے جیسے انہوں نے ٹریننگ کا حوالہ دیا ہے کہ جی سکسٹین آرز ٹریننگ ہوتی ہی لائرز کی یہاں ہمارے پاکستان میں اس کا ایک گیپ نظر آتا ہے تو اس کے اوپر تھوڑا سا انیلیسز دیجئے گا کہ جو ہمارے یوکے کے لائرز ہوں ہاں پاکستان میں جب آپ وہاں گئے بینگ اپاکستانی اور آپ نے وہاں ایک یوکے کے اندر بینگ اپاکستانی اور آپ نے آپ کو اڈاپٹ کیا اور آپ نے ایک ایڈاپٹیشن کا فیز دیکھا ہوگا اس کے اوپر اگر سر ایک سوڑی سی راکھنگ ڈائیں جی ضرور اس میں دو سہر یہ آپ کو میں بتاتا ہوں ایک تو وہ ہیں جو پاکستانی کوالیفائیڈ لائر ہیں یا فوراں کوالیفائیڈ لائر یوکے کے حساب سے جب وہ وہاں پہ آتے ہیں اگر وہ آپ نے آپ کو دوال جوڑس اڈکشن میں ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیں آپ کو گو تھو جیسے دکٹر کے لیے پلایف ٹیسٹ ہوتا ہے تو ویسے اسی حساب سے کیو ایل ٹی ایس کے نام سے یہ ایک ہے ٹیسٹنگ سرویسز ہے جس میں وہ سکین ہے پوری کہ ان کو دو طریقے کے ہوتے ہیں ایک سی کیو ٹائپ ہوتا ہے ایک آس کی ٹیسٹ ہوتا ہے جو ان کو پاس کرنا پڑتا ہے جو فوراں لائر وہ پاس کر لیتے ہیں وہ وہاں یوکے کے جرس اڈکشن میں بھی ایجے بریٹش لائر وہ کام کر سکتے ہیں اگر وہ یہ نہیں کرنا چاہتے تو اپنے آپ کو ایجے فوراں لائر ریجسٹر کر سکتے ہیں یوکے کی لاو بارڈی کے ساتھ اس میں ہماری دو کٹیجریں ہیں ایک جرنل ریجسٹر فوراں لائر اور ایک ریجسٹر یورپین لائر کیونکہ یورپین یونین کا اور یوکے کا ایک سیپرٹ ایگریمنٹ ہے تو اس کے ساتھ سے تھوڑی سی ایکسٹرا ان کو فیسیلٹیز ہیں جو عام کو نہیں ہیں اور وہاں پہ جو لائر ہوتے ہیں وہ نہ صرف اپنی ڈگری کمپلیٹ کرتے ہیں بلکہ ڈگری کے بعد پھر انہیں ایک کورس کرنا پڑتا ہے جس میں انہیں یہ سکھا جاتا ہے کہ اس کو اپنی ایمپلیمنٹ کیسے کرنا ہے اور اس کے بعد اگلا فیلز جو آتا ہے وہ یہاں کہ ٹریننگ کونٹریکٹ ہے جس میں انہیں ہینڈز آن پریکٹیکل انوارمنٹ میں کام کرنا پڑتا ہے اور ابھی ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو سے ایک نئے ٹائپ کا ٹیسٹ شروع ہو رہا ہے جو اس LPC کے علاوہ ہوگا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک اچھی سروس ان کو میسر ہو کلائنٹ کو اسی سے معاشرہ بہتر بنتا ہے اسی سے ترقی ہوتی ہے جب عوام مطمئن ہوں گے ان کو اچھی سروس ملے گی جیوڈیشل سسٹم آٹومیٹک ٹھیک ہو جائے گا ناظرین اس وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا جی ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک یہ ہمارے ساتھ کشف صاحب بھی موجود ہیں جو کہ بزنس کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کا ایک بڑا بزنس ہے کارز کے امپورٹ کے حوالے سے انٹرنیشنلی اور انٹرنیشنلی کارز کی جو امپورٹ ہوتی ہے خاص طور پر جیفنیز کارز کی جیپان میں ان کا ایک بزنس کا سیٹ اپ ہے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کشف بھئی آپ سے کہ ابھی آپ جیسے بریک میں بات کر رہے تھے کہ ایک ریسنٹ پرم آئی ہے کہ ہم نے پہلے اپنے آپ کو کنورٹ کیا اور ہم نے امپورٹ گاڑیوں کا ہم کانسپ لے کے آئے اور اب یہ معاملہ ہو رہا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری لوکل انڈسٹری سفر کر رہی ہے تو ہم امپورٹ گاڑی کو آل ٹوگیدر بند کر دینا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے صرف آپ کو کیا مشکلات آ رہی ہیں اس پر ذرا روشنی ڈانجے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس پلیٹ فارم پہ مجھے موقع دیا کہ میں اس ٹاپک کے بارے میں بہت سکون یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کو گورنمنٹ لیول پہ اور میڈیا کے لیول پہ بھی کافی اگنور کیا گیا ہے پاکستان کی جو آٹو انڈسٹری ہے وہ جی ڈی پی کو فور پرسن جو ہے سپورٹ کرتی ہے تو فور پرسن جو ہے وہ ایک نمائیہ فگر ہے جس کو اگنور کیا جا رہا ہے پاکستان کی آٹو انڈسٹری کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے ڈیمانڈ اور سپلائی کا پاکستان میں ہر ہزار لوگوں کے اوپر دس گاریاں آتی ہیں تو لوکل جو منفیکچرر ہیں ان کا سپلائی کا ایشو ہے ان کی اتنی کیپابیلیٹی نہیں ہے ان کی اتنی کپیسٹی نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ڈیمانڈ کے مطابق گاریاں بنا سکیں تو پہلا ایشو تو یہ آتا ہے سیکنڈ ایشو یہ ہے کہ ایمپورٹ گاریاں جو جاپان سے آ رہی ہیں انہوں نے کسی ہاتھ تک اس ڈیمانڈ کے مسئلے کو ٹیک اپ کیا اور لوگوں کو گاریاں ملنا شروع ہوگی لوگوں کو کوالٹیز بھی جو ہے وہ ملنا شروع ہوگی لیکن جو کرنٹ گورنمنٹ ہے انہوں نے اب ایسا کیا کہ انہوں نے پارچلی ایمپورٹ کو حال کر دیا انہوں نے ایک تو ٹیکسس بڑھا دی ہے اوپر سے جو لازٹ یئر سے جو ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہیں جو ہماری کرنسی ڈیویلیو ہو رہی ہے فورٹی نائن پرسن ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہے سیکنڈ انہوں نے ٹیکسس بھی بڑھا دی ہیں اور تھرڈ یہ کہ جو انہوں نے شرط رکھی ہے کہ کسٹم اور جو ڈیوٹی کی جو منی ہے وہ اپڑور سے ٹرانسفر ہو گئی اس چیز کی وجہ سے آپ کہہ لیں کہ جہاں سیونٹی تھاؤزن کار پر یئر جپان سے یا دوسری کنٹری سے پاکستان میں آ رہی تھی اب وہ چار سے پانچ ہزار شرط صاحب یہ ہوگا نا کہ آپ لوگ جو یہاں کارز امپورٹ کرتے تھے اس کے وجہ آپ دوسرے ایونیوز کو دیکھیں گے جیسے ایک زمانے میں دبائی کو دیکھا گیا تھا اور باقی کنٹریز کو دیکھا گیا تھا اور پھر اس سے جیسے آپ بات کہ رہے تھے کہ جو انمپلائیمنٹ کے خطشات ہیں آپ کو جو آپ کو ڈاؤن سائیدنگ کی طرف جانا پڑے گا اس پر بھی سوڑا سا روشنگ آلیے میں میں نے پاکستان میں تین چار سال پہلے کام شروع کیا اور میرے یہاں پہ کام کرنے کی وجہ ایک سوشل کارس تھی میں نے یہاں پہ دو سال بغیر پروفٹ کے کام کیا ایون کہ میں نے لاؤس پہ بھی گاریاں سیل کی ہیں تاکہ لوگوں میں اویرنس پیدا ہوئے گاریوں کے بارے میں لوگوں یہ جو فورن گاریاں جو ڈیمیج اور ایکسیڈنٹل ہاتی ہیں لوگ یہ نہ خریدیں میں نے اپنے امپلائیس کو آراؤنڈ فیفٹی نمبر آف امپلائیس ہیں میرے ان کو میں نے سیلریز پی کی اور پورے پاکستان میں میں نے اویرنس کی کمپین چلائی صحیح لیکن تین چار سال بعد اتنا انویسٹ کرنے کے بعد اور اتنی اویرنس کریئٹ کرنے کے بعد ریزلٹ یہ نکلا ہے کہ گارنمنٹ نے جو ہے نا وہ امپورٹ کو آلموسٹ جو ہے وہ پارچلی بین کر دی بین کر دی تو ایز آور سیس پاکستانی جو پاکستان کی محبت میں پاکستان میں آیا پاکستان میں پیسہ لگایا یہاں پہ میں نے اویرنس کریئٹ کی لیکن ایسے انسرٹین جو حالات ہیں اس سے صرف جو ہے مجھے اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیول پہ بھی جو ہے وہ نقصان ہوگا نقصان ہوگا بلکل صحیح ہوگیا اچھے صرف جیسے بھی کاشیب بھئی بات کر رہے تھے آپ نے ان کو سنا کہ دیکھیں یہ تو جو یہاں رہ کے بات کر رہے ہیں جپان بھی جاتے ہیں میں ان کو میں ان کو ایک عصے سے جانتا ہوں ہمارے دوست ہیں ویریس کنٹریز میں جاتے رہے ہیں اور اپنی کارز کے بزنس کو دیکھتے ہیں تو جو فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ ہے فورن ڈائریکٹ اس انویسمنٹ ایک بڑی اہم چیز ہے کسی بھی ایک آنمی کی گو کے یہ کہنا بھی ٹھیک ہے کہ لوکل انڈسٹری کو بھی فلارش کرنا چاہیے لیکن فورن ڈائریکٹ انویسمنٹ کا اس طرح ڈسکاریج ہونا جہاں آپ دیکھ سیں گے جو یوکے کے بھی انویسٹر ہیں ہمارے شاید ان کے لیے کوئی بجا نہیں ہے کہ وہ یہاں آئے اور ان کو کیا چیلنجز فیسٹ ہیں اس کے اوپر سے روشنیں ڈالیے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو فورن سے اتنے بھی انویسٹر ہیں میں شہرٹی چاہیے ہوتی ہے کہ ان کی انویسمنٹ سیکیور درستہ ہوگی ہے بلکل صحیح ہوگی ہے پاکستان کے علاوہ کسی بھی کنٹری آپ جائیں میں جاؤں مجھے اویسٹر جو بھی انویسمنٹ اپنی ہے اس کی شہرٹیج چاہیے بلکل ایسی اب بادقسمتی سے ہمارے پاکستان جائشین کنٹریز میں یہ کرپشن کا معاملہ ہے درستہ ہوگی ہے اور پھر کسی نے کوئی بزنس یہاں پر اسٹیبلش کرنا ہے تو کتنے ایسے مراحل ہیں اکومتی لیول پہ ہوں یا نیم اکومتی کہہ رہے ہیں صحیح اس میں کتنا ایڈیشنل پیسان ہے خرچ کرنا پر صحیح تو یہ سیکینڈری جو فیسیلیٹی فیسیلیٹیز کے حوالے سے گورنمنٹ اور جو ریلیوں کے دارے ہیں تو یہ بہرحال آبیسلی درپیش ہوتے ہیں کسی بھی پورنمنٹ اور بیسٹر کے اب یہاں پہ جو کرپشن کا ایشیو ہے اس کو بہت زیادہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ ایکٹیو طریقے سے ٹیکل کریں اگر یہ ہم کرپشن اور جو برائبری یا رشوتستانی اس کنٹری سے ختم کرتے ہیں کسی ہمیں کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تو پھر ٹرانسپرینسی لے کیا ٹرانسپرینسی سے مراد یہ ہے کہ یہاں پہ لوگ اس چیز کو ٹرسٹ کرنا شروع کرنے اس کنٹری میں ہم جاتے ہیں ہمیں خیسیلیٹی جنگوں میں ڈاؤٹرین پرائبری ایشور جنگوں کے جہاں پہ میں کسی قسم کا انڈیو انفرینس کسی شخص سے خطرہ نہیں ہے تو میں سبھے تو انویسٹر تو لازمی آئیں گے اور یہ کنٹری ایسا نہیں ہے کس میں اپرچونٹیز نہیں ہیں انویسٹرز کے لیے ایسے محول نہیں ہیں آپ سمیتے چار بیٹھنے اور خوبصورت کنٹری ہے تیار بیٹھتے ہوئے تو ہمیں تو بیونیس یہ قویسٹن ایسا یہ ایک حکومتی لیول پر حکومتی لیول پر اس کو ایڈریس بنائے ایڈریس کرنے کی بلکل ضرورت ہے دیکھئے ابھی ایک سال سے آپ لوگوں نے خود اسیس کیا ہوگا عمران خان صاحب ایک اکیلہ پر جس کو لوگ ٹسٹ کرتے ہیں بلکل صحیح انویسٹرز میں بہت سارے لوگوں کو سنا ہیں یہ خوبصورت نہیں ہوا لیکن بارحال ان کے ایک کرپ نہ ہونے سے لیکن لیڈر اچھا انہیں کہ ہمیں گیرنٹی ملتی ہے بارحال پورا یہ ایک سسٹم ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے بلکل صحیح صرف ہماریاں تو خیر یہ ہے کہ سبزر صاحب ایک شیر مشہور ہے کہ ہر شاخ پہ اللو بیٹھا ہے انجام گلستان کیا ہوگا ایک بڑے مشہور شاعر نے کہا تھا لیکن کرپشن بلکل ہے اور ہماریاں بہت زیادہ اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ بلکل درست فرمائیں لیکن میں چاہوں گا کہ یہ موازنہ بھی کرتے تھے نہیں ہم کہ جو کرپشن ہے کیا وہ جو دوسرے ممالک ہیں جو کہ یوکے ہو گیا یا یورپین کنٹریز ہو گیا اس میں کیا کرپشن کے ایلیمنٹ بلکل زیرو ہوتا ہے یا منمم ہوتا ہے وہاں کرپشن کے کیا معاملات ہیں کس طرح سے کنٹرول کیا جاتا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر تھوڑی سی روشنی رہا لیں یہ نہیں کہا جا سکتا دنیا میں بڑی ڈیمکریسی ہے وہاں پہ بھی کرپشن بلکل صحیح لیکن وہ ایک ایسی سسٹیمیٹک کرپشن ہے جس سے پبلک سیف رہتی ہے بلکل صحیح پبلک انٹرسٹ کبھی ڈیمیج نہیں آتا بلکل صحیح نیشنل سیکیورٹی کو تھریک نہیں آتا بلکل صحیح تو وہ کرپشن افورڈ کی جا سکتے بلکل صحیح لیکن جہاں پہ یہ چیزیں جہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کو تھریکٹ آرے جہاں پہ پبلک انٹرسٹ سیکیور نہیں رہتا وہ کرپشن بلکل صحیح اس سے آپ کا انویسٹر آپ کے کنٹی میں کبھی نہیں رائے گا اور کنٹی کی اکانومی تو نیچے جا سکتی ہے ملکل صحیح اوپر جانے کا کوئی اس کا چانس بلکل صحیح بلکل صحیح اس میں ایک شیر آپ نے بھی اس ملک میں پوزیشن یہ ہے کہ ایک مصرہ ہمارے ایک دین تھے جب ہم پڑھ رہے چلو وہ شنایا کرتے تھے ہمیں کہ چلی ہے رسم کے نکول سر اٹھا چلے اس کنٹی کا یہ بہت بڑا جیلیسی اور کوئی اچھا کام کر رہے تھے کیا خوب کچھ پڑھ جاتے ہیں چاہے وہ حکومتی نوزبندہ ہو یا افیشلی کسی دیپارٹمنٹ کا ہو بہرحال یہ سسٹم کی فیلیر کی طرف یہ ٹھیک کرنے ملکس سے یہ ٹھیک کرنے یہ ٹھیک کرنے یہ ٹھیک کرنے اچھا شاید بھئی آپ سے میرا ایک بڑا اہم سوال ہے کہ دیکھیں جو آپ یہاں پہ دیکھتے ہیں معاملات کیش اکانومی آپ ایک بحیثیت پاکستانی آپ نے یہاں بھگ گتارا اور میں 2017 میں مجھے اتفاق ہوا یوکے جانے کا کاؤنٹ میں میں نے دیکھا جب ہم کیش منی وہاں پہ یوز کرتے ہیں یا دکھاتے ہیں کہ ہمارے پاس کیش ہے تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ ہمارے پہ کیش کیری کر رہے ہیں تو وہاں پہ کانسپٹ کارڈ کا آگیا ہے پلاسٹک منی کا آگیا ہے وہاں پہ چیک کی پیمنٹ کا کانسپٹ آگیا ہم وہاں سے بہت دور ہیں تو یہ کیش اکانومی کی کا ختم ہونا اور اکانومی کا آنا کتنا اہم ہے اس کی اوپر سوڑا سروش نہیں لاتے بلکل صحیح آپ نے نقطہ پوائنٹ آٹ کیا ہے جو بڑی ضرورت ہے پاکستان کے حوالے سے یوکے میں کیش اکانومی ہے لیکن وہ دن بہ دن سکڑتی جا رہی ہے جو دوسری الیکٹرونک مینز آف پیمنٹ ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں ابھی تو کئی جگہ پہ ایسی پیمنٹ ہے کہ آپ کے ایک چپ ہے تو آپ اپنی باڈی کے اندر جو چپ لگی ہے اس کے روپے کر سکتے ہیں جیسے ایپل پون پی پون یہ سیپریٹ ایشیو سب سے پاکستان میں کیا بیشمار سوسائیٹی بہت 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 بڑا چنک ہے وہ کیش پہ چل رہا ہے اور بزنس آپ اس میں ڈیل کرتے ہیں ایون پرچیوں پہ بھی ڈیل کر دیتے ہیں بلکل ایسی ہے ٹوکن بنے ہوئے ہیں شاہ لم مارکٹ میں لکھا جائے اور اگر ان کو اس طریقے سے منظبت کیا جائے ایک دائرہ کار میں لائے جائے تو ایک 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 ترقی ہو رہی ہے سب کچھ چل رہا ہے لیکن یہ پرابلم اس میں آرہا ہے کہ اس کو ٹیکس نیٹ کی ضرورت ہے اس کے بعد یہ ممکن ہوگا اور ہوگا ضرور کیونکہ جیسے دن پر دنیا بڑھتی جا رہی ہے یہ ہی ہوگا آگے تو کئی ملکوں نے تو جو ورچول کرنسی ہے بیٹ کوئن ٹائپ جی جی چینہ میں جی سر کیو آر کوڈ تو یوکے میں بھی بہت آہ یوز ہوتا ہے تو بیٹ کوئن جو ورچول کرنسی ہے اس کی طرف بھی بیٹ کوئن دارک ویب ہے یا دوسرے طریقے ہیں یا اور جگہ پر استعمال ہو رہی ہے لیکن جب یہ ملک اس کو ریگولیٹ کریں گا تو اس طرف بھی جائے گا اور انویسٹمنٹ کے حوالے پاکستان میں میرے خیال میں کافی پاکستان مقیم ہے وہ انویسٹمنٹ کے لئے انٹرسٹڈ ہے لیکن انویسٹر اپنی گارنٹی چاہتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ کتنے لانگ ٹرم کے انویسٹمنٹ کرنی پڑے جی اس میں ریسک فیکٹر کیا ہیں اور جیسے جو بڑے ادارے ہیں جب وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں کوئی ریسک فیکٹر کرتی ہو جہاں پولیٹیکل سٹیبلیٹی نہ ہو تو کوئی ادارہ اس میں نہیں کرتا ہے تو چار یا پانچ ادارے ملکے پول کر اس کو کرتے ہیں تاکہ ان کا ریسک فیکٹر کم ہو جائے میرے خیال میں اگر گورنمنٹ انٹرسٹڈ ہے تو انہیں ایسے بندوں کو انگیج کرنا چاہیے جو ایسی سکیم میں لے کے آئیں تو لوگوں کا ریسک فیکٹر کم ہو اور سرمایہ کاری کی طرف راغب ہو سکتے ہیں مجودہ جو وزیری آزم ہیں انہوں نے لندن میں ساب زیادہ جانگیر جانگیر صاحب ہیں ان کو انہوں نے انیل مسرد صاحب ہیں انہوں نے اپنی چیریٹی کے حوالے سے پچھلے دن میاں والی میں ایک ہسپیٹل سنگ بنیاد رکھا ان کے میرے خلی آٹھ ہسپیٹل ہیں جو یہاں پہ بنانا چاہتے ہیں تو یہ ایک طریقے کی انویسٹمنٹ چیریٹی کے حوالے سے بھی آرہی لیکن اس کے لیے اکومت کو ایک واضح پولیسی اپنانی ہوگی ایک کلیر میسیج جانا چاہیے بلکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی بلکہ اپن فور بیزنس بلکل ٹھیک ہو گیا اچھے کشف صاحب اس سے پہلے کہ میں بریک پہ چاہوں میں آپ سے یہ جان چاہوں گا جو مسئلہ آپ نے بیان کی ہے اور آپ نے کہ میرا ایک تین سال کا تجربہ ہے اور آپ نے ایک بڑی جذباتی بات کی اور وہ حقیقت بھی ہے اور آپ نے آئینہ دکھایا ان لوگوں کے لیے آپ نے ریپریزنٹ کیا جو لوگ پاکستان سے محبت کرتے ہیں جو چاہتے ہیں یہاں آکے کاروبار کریں جو پیسہ لگانا چاہتے ہیں تو یہ بتائیے گا آپ کیا حل آپ کو کیا نظر آتا ہے اس معاملے کا حل یہ کہ گورنمنٹ کو گراؤنڈ نیول پہ آکے چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے جیسا کہ ہماری امپورٹ کو یہ کہہ کر بند کیا گیا ہے جو جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی کو چکی ہیں بلکل صحیح اس وقت 39% جو سیل میں ڈکلائن آیا جو پہلے تین سال پڑھانی گاریاں کھرید رہے ہیں آپ کی لوکل انڈیسٹری جو ہے وہ سفر کر رہی ہے مطلب اتنا لو ٹائم انڈیسٹری کے لیے ہسٹری میں کبھی نہیں کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے تو وہ کمپنسیٹ کریں ٹیکس کو لو کر کے ڈیمانڈ اور سپلائی کو بیلنس کرنے کوش کریں ناظرین اس کے ساتھ ہی وقت ہوتا ہے ایک شورٹ پیک کا ریل گائٹ ہے جی ناظرین ویلکم بیک آفتر دو بریک جی کشب بھئی جب جب جی پاکستان میں جی بہت سرے دوست انہوں نے امپورٹ کی اور یہ بیزنس چلا تو جو ہائی برید ٹیکنالوجی اس کی تھوڑی سی افادیت جو آئی تھی انڈسٹری کو جو ہماری پرٹولیوم انڈسٹری ہے انڈرژی کے معاملات ہیں اس کے پر سوڑی سی روشن صحیح صحیح تو اس سے بھی محول میں مطلب بڑا اچھا اثر تھا مران خان صاحب جو ہیں وہ بلین ٹری کا انہوں نے ایک پروژیکٹ بھی لگایا تھا جی جی محول کو سپورٹ کرنے کے لیے تو گورنمنٹ کو چاہیے تھا کہ کی کارز کے اوپر بھی ٹیکس کو کم کرتے اس کو مزید انکرش کرتے لوگوں کو ہائیبریڈ گاریاں خریدیں اور چھوٹی گاریاں خریدیں لوگوں کو انسینٹیو ملنے چاہیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ عوام کے بارے میں سوچیں کہ عوام کو کیا مل رہا ہے لوکل گاریاں جو ہیں ان کی پرائیسز زیادہ ہیں اور ویلیوڈ ہیں کوالیٹی نہیں ہیں ان کے اندر اور اگر لوگوں کو اچھی گاریاں اچھی قیمت پر افورنیبل پرائیسز پر مل رہی تھی تو اس طبقے کو متاثر نہ چیئے بلکل صحیح ہو گیا صاحب آپ سے میرے ایک سوال ہے اور میں ایک موازنہ کرنا چاہوں گا اور شاید مقابلے میں اتنی کمپائنٹ نشن نہیں ہے پاکستانی ٹیکسپیر ہے یا پاکستانی کلائنٹ ہے بینگل لائر اور ایک جو انٹرنیشنل کلائنٹ ہے بینگل لائر چوکہ یوکی کے آپ کے کلائنٹ ہیں ان کے اندر اگر آپ موازنہ کریں تو آپ کیسے موازنہ کریں پاکستان میں میں سمیت ہوں کہ ابھی کچھ رزیس کا سالوں سے انیشیئیٹر دیا ہے جی بالکل کومی سن جی بالکل کوشش کر رہے ہیں جو ٹیکسپیر ہیں جو ٹیکسپیر کرنے کے جن کو کرنا چاہیے ان کو ایک اس دائرے کے اندر لکھا جا جو بہت سارے لوگ فائلر بن رہے ہیں اور یوکے کے ساتھ میں پرس کہ کمپیر کرنا میں سمیت نمون کے لیا وہ سسکم جو ٹیکس کرو لیکن سر جو ایک انڈویجویل کا مائنڈ سیٹ ہے میں تو اس کی بات کروں ایک انڈویجویل کا مائنڈ سیٹ ہے کمپلائنس کو لے گی یہاں پہ اور وہاں پہ اس میں بڑا یہاں ہم چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں شرعہ کارڈ میں کچھ بھی کر دیں تو ہم شاید سب کچھ کہنا چاہ رہے تھے نہیں بلکل آپ بلکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا میرے شعال میں جو کسی بھی گورنمنٹ کو کرنے کی ضرورت ہے ٹیکس کلچر کو بڑھانے کے لیے مطارف کرانے کے لیے اس کو انسینٹیوائز کرنا چاہیے جو یہاں موجود نہیں ہے ملکل صحیح کہ ٹیکسپیئر کو یہ گرینٹ پہلی بات ہوئی ہے کہ کئی ٹیکسپیئر ایسے ان کو پتا ہے کہ اچھا یا جیسے پہلے ٹریفر قانون کی پبندی نہیں کرتا بلکل ایسے اب تھوڑی تھوڑی کئی جگہ پہ ہونی شروع ہوئی ہے دوسرا اس میں ایسے ہے سہولتے لوگوں کو ملے دوسرا یہ ہے کہ ٹیکسپیئر کو یقین ہونا چاہیے کہ میں جو پہ کر رہا ہوں یہ ٹیکس چوری نہیں ہوگا بلکل صحیح اگر استعمال ہوگا تو مجھ سے مشورہ کیا جائے گا اگر کسی بھی ہیریا میں کوئی سکین میں آتی ہیں وہاں پہ جو لوکل کام ہیں وہ لوکل لوگ کرتے ہیں جو لوکل گورنمنٹ ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے پروجیکٹر ہیں جو ہائیویز کے ادارے ہیں وہ سڑکیں بناتے ہیں یہاں پہ ممبر پارلیمنٹ وہ کام کر رہے ہیں جو انہیں نہیں کرنا چاہیے اور جن کو وہ کام کرنا چاہیے ان کو موقع نہیں مل رہا تو جب ہم سسٹم کی ترتیب کریں اور میرے خیال میں یہ بہتری آئے گی آئے گی اور یہ آنی ہی آنی ہے مجودہ گورنمنٹ لے آیا ہے کوئی اور گورنمنٹ لے آیا ہے اس کے بغیر بات سان کا یہ بات بلکل آپ انتھیک کہی ہے میں سمسر صاحب کی طرف واپس آنا چاہوں گا کہ اس پہ مزید ایک تھوڑی روشنی ڈالنے جو بینیفٹ دی جاتا ہے جو کہ ٹیکس پیرز کو بینیفٹ ہوتے ہیں کیونکہ میں سوال کر رہا ہوں اپنی قرآن کے لیے ان کو اگر آپ بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ٹیکس دینا ضروری ہے لیکن دیکھیں ایک میں آرٹیکل بھی لکھا تھا ٹیکس کوسٹ آف سیولیزیشن تو بات ہے کہ ہم کیسے تو ہے کہ ٹیکس کوسٹ آف سیولیزیشن ہے لیکن جو اصل کوسٹ آف سیولیزیشن ہے جیسے وہاں پر پی کی جاتی ہے جو بینیفٹ وہاں پر ہیں اس کے اوپر تھوڑا جی جی لیکن میں دوبارہ ہوں کہ آمدہ پیئر کرنے پر سیولیزیشن جو انسینٹیف کی بات ہے وہ ایسے کنکریز میں انسینٹیف جی جی جاتا ہے ٹیکس پیئر کو جہاں پہ آپ کا ٹیکس لوگ سرکل کے اندر ہیں بلکل سیول ٹیکس سرکل بلکل سیول بلکل سیول وہ ایک ان بلکل سیول وہ پہ بینیفٹ ملتا ہے ہیچ امار سی جی 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 وہ کانٹینیوز آپ کا کام ہے وہ پینشن سسٹم نہیں ہے بلکل ہر شہری کے بلکل اسی اور وہ اسی چیز کو دیکھ کے لیے جاتا ہے کہ کب سے ایک کام کام کر پاکستان بہت ہی نیشن سٹیج بلکل سی ہی بلکل سی ہمارے پروگرام جاتے جاتے کوئی مسیج جنا چاہیں کہ کیا ہمیں کرنا چاہیں جو آپ نے کاغری گررن گورنمنٹ بھی آگئی ہے خان صاحب بھی آگئے ہیں ہم چینج کا سلوگن بھی آگئے ہم چینج کریں گے سب کوئی ہم ڈیجیٹل پیمنٹ کی بات کرتے ہیں اب کیا وے فوروڈ کیا دیکھتے ہیں سراب دیکھ ہمیں یہ بھی ایک ایسا ایسا نہیں جاتے کام کرنے کی لگ صحیح سسٹم میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں بہت فلاؤز موجود سلکل سلکل فلاؤز موجود ہے انکلیمنٹیشن نہیں ٹھیک ہے لیکن وہ نہیں کر رہے صحیح بہت ہمیں اپنے اداروں کو ہم ضبوط کریں اور سہی کے ریگلیشن کے حوالے سے اس پر کام کر لیں اور بہت مینیسٹری یا بہت ایسی وہ تیو چیزوں کو کام لگا صاحب انکلیم انکلیم کریں تو ہی سمیتا اتما بہت نہیں ہو سکتا میکن صاحب 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 مشبور ہوں آپ کی آمد کا آنے کا شایح صاحب آپ کے آنے کا آپ ساس مندر پارس میں ہمارے پاس مجھے پتا ہے آج آپ کا شیڈیول کتنا بزی تھا آپ نے ہمیں ٹائم دیا کاشیف آپ کا میں بہت مشکور ہوں جس طرح آپ نے امپورٹڈ پروڈٹس کے والے سے ہمیں انیٹن کیا اور بتایا کہ اصل معاملہ کیا ہے ناظرین بات ہی ہے ہمیں اس کو سمجھنا پڑے گا کہ دیکھیں جب تک ہم مانیں گے نہیں کہ غلط کیا ہو رہا ہے مسئلے کیا ہو رہے ہیں مسائل کیا ہیں ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے تو ہم مسئلے کا حل نہیں نکال سکتے صرف یہ کہ دینا کہ یوں کر لیں تو ٹیمپوری چینڈ ہو جائے گا اور سب سے اہم بار جو صفدت صاحب نے اپنی گفتگو کے آخر میں کہ یہ دیکھئے انسٹیٹوٹس کا سٹرانگ ہونا انتہائی اہن ہے جب انسٹیٹوشن سٹرانگ ہوں گے جب سسٹم سٹرانگ ہوگا تو تب ہی ہمارا ملک ترقی کی طرف کامزن ہو سکے گا اس کے ساتھ ہی اپنے مزبان حسن قادری کو اجازت دیئے کیے گا اللہ پاک آپ کا حمد آس سٹرانگ